اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب امید کرتے ہیں بہت اچھ ہوں گے اور آپ سب کی دعا سے الحمدلہ اللہ ہم سب بھی بلکل فٹ خریص ہیں تو آج کے بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں ویلکم ٹو مائی نیو بلوگ اگر میں امنا فان بلوگ پس میں آتا ہے تجھے سا کہ میں کہتی ہوں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر اور کمیٹس کرنا نہ بھولیے گا بہت سارا پیار بہت سارا سپورٹ آپ کا مل رہا ہے دل سے بہت شکریہ اور آگے بھی امید کرتی ہوں کسی دہا پیار کرتے رہیں گے آپ لوگ میں ابھی سو گئی ہوں سو گئی تھی صاحب اور بچوں کو بھیجنے کے بعد کچھ شوٹ نہیں کیا آج تب بھی تھوڑی سی ڈاؤن ڈاؤن سی تھی کیونکہ رات کو بچوں نے سو نہیں نہیں دیا تو اس وجہ سے سر میں تھوڑا سا در دے تو میں بچوں کو بھیجنے صاحب کو بھیجنے سو گئی تھی ابھی اٹھی ہوں تو میں نے کہا بہت ٹائم ہو جائے گا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اب بچوں کے آنے کا ٹائم ہو چکا ہے تو میں نے جلدی سے ایسا چھوٹکی بجائے کے صفائی کر لی ہے ک کام ختم کام فینش ہو چکا ہے جلیلی میں نے اٹھ کے سفائی کر لی اب سمجھ میں نہیں آرہا کیا بنا ہوں کیونکہ کچھ نفاظ کے فریش میں رکھا ہوا نہیں ہے مٹن رکھا ہے مٹن میں ٹائم لگتا ہے تو چلیں تھوڑے سے بینگن رکھیں بینگن آلو بنا لیتے ہیں کم از کم یہ کہ بچے آ کے لنچ کیا لیں گے اور پھر ہم چلیں گے شام میں کہیں باہر آج تھوڑا سا بچوں کی اسکول کی لے جانے کی چیزیں وغیرہ ختم ہو گئی ہیں تو مجھے چکن وغیرہ ب بچوں کی نگٹس بنانے کی لیے تو بس آج بچے آ جائیں اسکول سے پھر ان کو ٹوشن سے پیری کروا کے ہم لوگ نکلیں گے اور اب بھی ساتھ رہی گا دیکھتے رہی گا کیا کیا ہوتا ہے کیا کرتی ہو میں نا چلیں کچن میں چلتے ہیں ناشتہ بھی بچوں کی ساتھ ہی ہوگا میرا آج تو میں نے چائے بھی نہیں بھی میری سر میں اتنا درد تھا میرے کہ نہیں مانا سونا پڑے گا جب تک سو ہوگی نہیں سیٹ نہیں ہوگی تو ہوگئی جلنم تلیلہ سوکی ہو چوکی ہو سیٹ تو نہیں ہوئی ہی 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 آدھے سر میں درد ہو رہا ہے ابھی بھی اور بلوگ بھی بنانا ہے اور کامی فرنس کی چنہ ملتے ہو یہ دیکھیں میرا کاجل بھی پھیل آو ہے بس میں سو کے اٹھ ہوں میں نے بٹا سیٹ کیا ہے اور میں نے کہا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور چلیں موڈ ہو کر آئی ہوں تو یہ پھیل گیا ایسے بھی صاف کرتے ہیں کوئی بات نہیں آپ لوگ روزہ نہ دیکھتے ہیں آپ تو جیسے ہوتی ہوں ویسے بلوگ سٹارٹ کر لیتیوں ایک سے تو بال بھی نہیں بنائی جوڑا بنائے اور بلوگ سٹارٹ میری فیملی ہے آپ لوگ اب تو سائے دن تیار کون ہوتا ہے چلیں ملتے ہیں کچھن میں میلے پاس تھوڑی سی ٹیمارٹر رکھی ہوئے ہیں اور آلو بھی تھوڑی سی ہی تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بچوں کا کھانا ہو جاتا ہے اور پھر بچے مددس آیا ٹوشن جائیں گے میں نے بزار تو جانا ہے ملتے ہیں تو میں نے کہا چلیں جو ہے وہی پس پکا لیا جائے بچائیں گے کم سمسارا تو تیاد ہوگا نا تو چلیں گے میں نے کٹنگ کیا ریا ہے ہم نے لائٹ سا آنین کو فرائے کیا اور اس میں ٹیمارٹر اور آلو ڈال دیئے اور یہ سارے سپائیس ہیں لسل کے ساتھ سالڈ نہیں ڈالا ہے سالڈر بھی ڈالتے ہیں ہم اسے مکس کرنے کے بعد ہم کور کر دیں گے اسے آلو کرنے کے لئے اور پھر اس میں ہم ڈالیں گے اسے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم ڈال دیتے ہیں اب یہ اس میڈیم فلیم کے اوپر ٹیمارٹر بھی کر جائیں گے اور آلو بھی کر جائیں گے میں نے سوچا فرائنٹس کے مجھے بھوک لگ رہی ہے تو میں ساتھ میں اپنا خانہ بھی تیار کر لیتی ہوں میں نے کونسے پراتھا کھانا ہے یا میں نے کونسے روڈی کھانی ہے میں نے کہا چب تک کچن کا کام چلتا رہے گا تو میں ساتھ میں اپنا ناشتہ بھی کر لوں گی کیونکہ بہت شدید بھوک لگ رہی ہے بچے سکول گئے تھے تب بھی کچھ نہیں کھایا تھا میں نے میرا یہ ہوتا ہے چائے کے ساتھ بوائل انڈا لے لیا کچھ لے لیا میں نے لیکن آج میں نے کچھ بھی نہیں لیا تھا میں نے کہا چلیں پیر اپنا ناشتہ بھی ساتھ کرتے ہیں کیونکہ کچن میں ابھی بہت ٹائم لگے گا دودھ بھی کرنا ہے میں نے اور یہاں پہ میں نے کٹنگ کرنے ہیں بہنگ میں نے نمک کا پانی دکھ لیا ہے پانی کے اندر سال ڈال کے اور اس کو چھوٹی کر دیتے ہیں بہت لمبے لمبے سے اس کو نمک کے پانی میں ڈالیں گے تو یہ کالی نہیں ہوں گے ہاں اسی دیکھ لے مسارا ہو گیا تو میں نے کچھ نے بہنگن ڈال دیتی ہیں اور بہنگن بھی چلے گے اس کے اندر اب اسے سلو فلم پر رکھیں گے بلکل سوف ہو جائیں گے پانی نہیں ڈالوں گے اس کے اندر میں بلکل بھی اسی کے اندر گلاوں گے بلکل لائٹ سی سلو فلم اسے ہم گلائیں گے میننز کو اور یہاں ہم دوٹی بناتے ہیں بچے آنے کے بعد بلکل ٹائم نہیں ہوتا بھاگم بھاگ ہوتا ہے مدسے کا ٹائم ہونے والا ہوتا ہے جلدی سے بچوں کو پس چینج کروانا ہوتا ہے کھانا کی راتیوں نماز پڑھتے ہیں مدسے کا ٹائم ہو جاتا ہے اب اسے بھی ڈال دیں گے چھوٹی چھوٹی کچھی کچھی سی ہیں ہری مش اسے بلکل سلو فلم پر رکھیں گے اچھی ہری مش کی خوشبور آتی ہے سلو فلم پر رکھیں گے ماشاءاللہ سے سالن دی ہو چکا ہے اچھے خوشبو آ رہی ہے سالن کی اور کھایا نہیں کھایا تو بات میں بتائیں گے کیسا بنا ہے بلک بہت اچھا ہے خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے میں نے گھر دکھا رہی ہے فائنل تیار ہے سہارا کیلین کر لیا ہے یہ برطل بھی ہو گئے ہیں اب چلتے ہیں بچوں کے کپرے دے لکھیں میں نکل چکی تھی شاپنگ کے لیے مجھے گروسی اور شاپنگ کے لیے جانا تھا تو میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں ویدر بہت خوبصورت ہو رہا تھا بہت حسین تھا بڑ گرمی بہت تھی بہت شدید گرمی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ بس بارش آنے والی ہے تو پھر لیکن گرمی بہت ہو رہی تھی چلیں جی پھر اب آپ سے مارکٹ میں ملتے ہیں میں آٹو کا ویٹ کر رہی ہوں اور میں مارکٹ پہنچ چکی تھی بہت اچھی ڈریسز تھے میری فرین نے مانگوائے تھے اس نے یوٹیوب چینل پر میں نے جو دکھائے تھی اس نے دیکھے تھے تب اس نے مجھے کہا مانا اپنے جسے لاکے دوں مجھے بھی ڈریس تو بس میں نے اس کی لیے ڈریسز لیے جو مجھے سمجھ میں آئے اس نے مجھ پر چھوڑ دیا تھا وانا دوسرے کی شاپنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اس سے میری شاپنگ پسند آتی ہے اس کیوں میں اپنے سسرال والوں کے بہت آہام سی ایزی لی لے لیتی ہوں کپرے کیونکہ انہیں پسند آ جاتی ہے پھر میں نے چاٹ کھائی مجھے بھوک لگنے لگ گئی تھی سارے دن کا میں نے صرف سردہ تھوڑا سا کھایا تھا پھر بچوں کی یہاں گروسی کرنے آگئی تھی بچوں کی یہاں پھر میں نے گروسی کری تو بس شاپنگ کری آپ لوگ بھی انجوایا کریں شاپنگ کو چلے پھر جا کے ملتی ہوں آپ لوگ سے پسانے کے بعد میں نے چھائی بنائی بچوں کو جلدی سے کھانا کیا کیونکہ بچوں نے سونا ہے صبح سکول ہے میرے جو یہ ڈریسز کری تھے میرے ایک فرینڈ ہے اس نے مجھ سے مانگوائے تھے کہ ہم مجھے دا کے دو اس نے میرے چینل پر دیکھے تھے اسے پسند آئے تھے تو اس نے کہا اپنے جیسے سوٹ لائے دو مجھے بچوں کی جانا تو تھا گروسی لائے انے کے لیے تو میں نے کہا چلے ساتھ میں ہی کری پڑے گا تو میں اس کے لیے لے کے آ جاتی ہوں انشاءاللہ نئے vlog میں ملوں گی ending لینے آئی تھی کیونکہ کافی تھگ گئی ہوں آج آدھے سار میں در بھی تھا صبح سے میرے میں نے کہا چلے vlog کا end دیتے ہیں اور پھر upload بھی کرنا ہے edit بھی کرنا ہے تو بہت time لگے گا vlog darling کا time ہو چکا ہے انشاءاللہ نئے vlog کے ساتھ ملوں گی اگر آپ لوگ پرسند آیا ہے تو پلیس چینل کو جیسا کہ میں کہتا ہوں سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کمیٹس کرنا نہ بھولئے گا بہت سائے دعاوں کے ساتھ خوش رہیے پیار بات دیئے انشاءاللہ نئے vlog میں ملیں گے آپ سب سے جب تک کیلئے اللہ حافظ